بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید شہد حسین ریزی صاحب موجود ہیں چند سال قبل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے بطور پروفیسر ہسٹری ریٹائیڈ ہوئے ہیں آپ صدر شعبہ تاریخ تھے آپ نے تقریباً سنتیس سال یونیورسٹی میں خدمات انجام دی یونیورسٹی میں پاکستان گیلری قائم کی جس میں تحریک تاریخ پاکستان کو تصویر کی صورت میں جمع کیا یونیورسٹی طلبہ یونین کے انچارج رہے ہیں مجلع علوم اسلامیہ کے مدیر رہے ہیں کئی سال تک ڈیپٹی ریجسٹر پبلک ریلیشنز کے انچارج بھی آپ رہے ہیں آج ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کے کلچر کے حوالے سے بات کریں گے اور اسلامیورسٹی میں آپ کی کیا خدمات رہی ہیں اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بلکل خیریہ سے ہوں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے رہا میں جیسے سب جانتے ہیں کہ میں تعلق باہر پور سے ہے میں قدیم یا دریاستی ہوں یہی میں پیدا ہوا اور جو ہماری یہاں گھرے لوز زندگی میں لوگوں کے لیواج تھا کہ ابتدائی تعلیم گھر میں ہوتی ہے اس کے بعد میں نے گھر میں تعلیم حاصل کی قرآن اے پاک کی تعلیمitates گھر میں ہوئی اور پانچوی کلاس میں میں نے اباؤسیہ ہائی سپول میں داخلہ لیا میٹرین میں نے اباؤسیہ ہائی سپول سے کیا پھر ساتھے ایجرن کالج ایسی کالج میں داخلہ لیا ایفسی میں نے بہت سے کی اس کے بعد میں نے بی اے بی اے بی ایسی کالج باہر پور سے کیا اور پھر میں نے اسلامی انرسی باہر پور میں ایم اے تاریخ میں داخلے لے لیا وہاں سے ایم اے کیا ایم اے کرنے کے فوراں بعد ہی مجھے خوش نصیبی تھی کہ مجھے اپنے ریپارمنٹ میں جوب نے لگئی انیس سو آپ سے کہتے ہیں میں نے تلاثی میں انورسٹری جائن کر لی تھی آپ کا پی ایش ڈی کا حدیث اس کے اس موضوع پر تھا پی ایش ڈی میں نے دارے سے فوراں فوراں لگی تلاثی میں انورسٹری جائن کیا پڑھایا کیا پھر تو اپنا ذہن بنا تو میں نے باہولپور کا انتخاب کیا کیونکہ باہولپور سے میری یہ خاص نسبت ہے جیسے کہ میں باہولپوری ہوں میرے اپنے والد کا بہت سارا کام باہولپور پر ہے باہولپور کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں کہ جدید نکتہ نظر سے اگر کسی نے لکھا ہے تو میرے والد سید شاہد دے لیے تھے تو دارے مجھے گھر سے یہ ملا یہ حصلہ ملا اور میں نے باہولپور کو اپنا موضوع تحقیق بنایا میرا موضوع تھا سوشیو اینڈ ایڈیوکیشنل ڈیولیمنٹ ان باہولپور سٹیٹ یعنی باہولپور کی ریاست باہولپور کی تعلیمی اور سماجی تاریخ ریاست کے قیام سے انزمام تک یعنی پاکستان و شمیلیت تک یہ میرا موضوع تھا اور مجھے یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے باہولپور پر پہلی پی ایٹی کی اب بہت سے لوگ پی ایڈی کر چکے ہیں میری پہلی پی ایڈی ہے باہولپور کے پر سر آپ کی ذریع نقدانی میں کتنا طالبی لوگوں نے ایم فل اور پی ایٹی کر چکے ہیں ہماری یہاں دیکھیں ایم فل وغیرہ شروع ہوئی ہوا دوہزار دوہ تین میں میرے پاس سات کمس کم ایک سو کیلئے لوگوں نے ایم فل کے تیسز کی ہیں اور دس لوگ جو ہیں وہ ڈگری لے چکے ہیں پی ایٹی کی اور ابھی دو چار لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں سر اسلام اینورسٹی و باہولپور باہولپور کے لوگوں کے لیے کیا کردردار کر رہی ہے اینورسٹی کا بڑا کردار دیکھیں بیسے دیکھیں باہولپور کارا آپ دیکھیں ہماری تاریخ بھی دیکھیں کہ باہولپور ایک تعلیمی شہر ہے آج سے نہیں ریاست کے وقت سے یہاں پر تعلیم پر خاص توجہ دی گئی ہے یہاں آپ دیکھیں اگر آپ کچھ ڈیٹیں ملائیں کہ ہم ہندوستان میں بات کرتے ہیں سرسید احمد خان کی کہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کام کیے تو بہت سری ڈیٹیں ہمیں بلتی ہیں اٹھارہ سو اچھاسی میں ایسی کالج بن رہے ہیں یہی دور ہے جب اپنے سرسید احمد خان جو ہے وہ اپنے علی گر میں انیورسٹی بنا رہے ہیں کالج بنا رہے ہیں اٹھارہ سو اچھاسیتر میں یہاں سکول بن رہے ہیں ساتھ جنینہ سکول اور جب کالج بن رہا ہے ساتھ اچھاسی میں آپ دیکھیں اس وقت ملتان کے بعد کراچی میں بھی کالج نہیں تھا باہولپور تھا لاہور ملتان اور باہولپور یہاں صرف کالج تھے کراچی میں بھی کالج بعد میں قائم ہوا ہے تو یہ تو شروع سے ایک تعلیمی شہر ہے اور اس کی پورے ہندوستان میں ریاست باہولپور کی شورت جئی تھی یہ دو چیزیں تھیں ایک مسلم ریاست اور ایک تعلیمی ریاست یہاں تعلیم کی قدر بھی ہے اور تعلیم کا انتظام بھی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب میں اپنی تحقیق کر رہا تھا پیہ جی کا کام کر رہا تھا مجھے ایک خط ملا یہاں کے سلکاری محافظ خانے سے نوجوان نے کوئی خط لکھ رہا ہے کلکتہ سے باہولپور اسٹریٹ کے نواب پر اور وہ اپنا تعریف کرا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور گریج بیٹ ہوں اب یہ دو باتیں میرے حساب سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ریاست باہولپور کی شورت ایک مسلم ریاست کی اور ایک تعلیم کی قدر کی تھی کہ وہ جواب مانگ رہا ہے اور تعلیم یہ کروا رہا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور گریج بیٹ بھی ہوں لہذا یہاں اس کو افر کی گئے جواب کی اس طرح یہاں تعلیم بفتی آپ دیکھیں پنجاب کی بڑی بڑی شخصیات ہیں اس پر علمی وہ یہاں پڑھی ہیں یہاں تعلیم بفتی سکالرشپ تھا ان کے لیے بڑی سہولت دیر یہاں پڑھتی تو نواب باہولپور نے یا ریاستت باہولپور نے ہماری تعلیم کے لیے اپنے عبام کے لیے بڑے اچھے اقدامات کی ہیں موجودہ وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب وائس چانسلر دی اسلام انیورسٹی باہولپور میں انیورسٹی کیسا تک ترقی کر رہی ہے دیکھیں پیسے تو انیورسٹی کا بھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اثر محبوب صاحب کا ایک اپنا ایدلین ہے جب یہاں آئے ہیں تو کچھ سوچ کے آئے اور انہیں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر انیورجیٹیک بڑی تھا بہت زلدی کام شروع کیے پہلے تو انیورسٹی کے معاملات تھے ہی کیے لوگوں کے بہار یہاں یہ رواج تھا کہ در دست سال کیسے پرموشن کی انہوں نے فوری طور پر سریکشن بورڈز کیے سال میں چھے چھے آٹھ ہر بورڈ بھی کیے اور جو مستحق تھے انہوں کو پرموشن دی انفرسٹیٹر یہاں درست کیا ہے اور کلچر خاصتا ہمارا اس کا رسرچ کلچر اس کے ڈیویلپ کیا ہے اور انیورسٹری اب دیکھتے ہیں ان کی کوشش بھی یہ ہے انشاءاللہ بہت کم عرصے میں یہ ایک ورڈ لیویل پر انیورسٹری پہنچ جائے گی بہاولپور کی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہو جانا چاہیے دیکھیں بہاولپور تو صحیح معنی میں مسائلستان بن چکا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست بہاولپور جب تک تھی جو یہاں پر خوشحالی تھی لوگوں کو جو سہولتیں تھیں اس کا بات ہمیں جب توقع تھی کہ پاکستان مشمولت کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا وہ نہیں ہوا اور لہٰذا بہاولپور کے لوگوں میں عوام میں خاص طور پر احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے چاہے وہ ملازمتیں ہوں چاہے آلہ تعلیم کی سہولتیں ہوں یا شہری سہولتیں ہوں یہاں پر تجارت کا مسئلہ ہو سنت کا مسئلہ ہو پتہ یہاں بہاولپور کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے ضرورت بھی اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں پھر مختلف تحریکیں جنم لیتی ہیں اور جو مخالف خوبتیں ہوتی ہیں ملک دشمن خوبتیں ہوتی ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں کے جو مسائل ہیں اس پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں میں احساس محرومی جو ہے وہ دور ہوں آپ کے کتنے آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں میرے اس وقت میں سینکڑوں کے ساتھ میں آرٹیکل ہوں گے جو اخبارات میں شائع ہوتا رہے ہیں ایرسائل میں لیکن ہم کہتے ہیں تحقیقی مقالات خاص طور پر وہ مقالات جو HEC اپرو جنرل میں شپے ہیں وہ مور دن 35 آرٹیکل جو HEC اپرو جنرل میں انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں میں شائع ہو چکے ہیں اور اگر کتابوں کی بات کریں تو کتنی کتابیں چھپ چکی ہیں عدب سے کتنا لگا ہو ہیں اور کس حد تک آپ عدب کو پسند کرتے ہیں دیکھیں میں نے دو کتابیں میری بہت ساری ہیں لیکن یہ جو اب تک پبلش ہو چکے سامنے آ چکی ہیں چار اے پانچ کتابیں ہیں اس میں ایک پہلے میں نے اپنے والد صاحب کے سفر نامے سے انہیں مرتب کیا سفری سفر کے نام پر اس طرح یونسٹی میں ایک دمانے میں سیمینار ہوا تھا عدبی حالے سے میں نے تنز و مزہ کے تنخیدی اخوا کے نام سے ایک کتاب مرتب کی اس طرح ہماری ہسری کا حوالہ تھا میں نے سلطنت بغریہ کا زبال میری کتاب ہے وہ لاہور سے شائع ہوئی پھر بہاولپور کی تاریخ پہ ایک پروجیکٹ تھا آرمی کا میں نے ان کے ساتھ ملکے کام کیا جس میں اس کا نام ہے سائٹس ان دی سینڈز آف چورستان وہ اکس فورٹ سے شائع ہوئی کتاب ابھی میری حالی میں بہاولپور شہر کے حوالے سے کہ بہاولپور شہر کیسے بنا یہاں کے بازار یہاں کے گلیاں یہاں کے محلے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن رسم و رواج یہ طور تاریخی ہے اس میں میری اپنی ابزرویشن ہے وہ میں نے تحریر کیا کتاب ابھی حالی میں مارکیٹ میں آئی ہے ابھی دو کتابیں میری ذریعہ تدیب ہیں انشاءاللہ اسی مہینے اگلے مہینے آ جائیں گی اس میں میرے وہ مقالات میں نے مرتب کی ہیں جو بہاولپور سے متعلق ہیں بہاولپور کی تاریخ اور تحزیب کے والے سے اس طرح ایک کتاب میں نے اور مرتب کی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آ جائے گی وہ ہے بہاولپور میں اقبال شناسی جہاں پہ جیسے سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو اقدار ہے اوڈلو اکیڈمی میں اس کا سیکٹری بھی ہوں اس کا ایک رسالہ نکالتا ہے از زبیر میں اس کا مدیر بھی ہوں میں نے از زبیر میں شائع ہونے والے وہ مضامین جو اقبال کے حرص تھے انہیں کٹھا کیا ہے اور ان کو میں نے مرتب کر کے بہاولپور میں اقبال شناسی کے بارے سے ایک کتاب تیار کی ہے انشاءاللہ وہ بھی جانب غریب آجائے گی سر آپ کے فیورٹ رائٹر کونے ہیں جس سے آپ امپریس ہیں اور ان کی کلابیں بھی آپ پڑھتے ہوں سر دیکھیں میرے دور فیورٹ رائٹر ڈیفرنٹس ہیں بہت سارے کہیں پہ عدب آیا جاتا ہے کہیں پہ تاریخ آجاتی ہے کہیں پہ کلچر آجاتا ہے بہاولپور کے اگر میں بات کروں تو میرے اپنے والدیں وہ جب وہن سے مجھے انسپیٹس ہیں ملی ہے میں نے آغاز میں وہیں سے ان کو پڑھا ان کے ساتھ کام کیا وہ ہمیں یعنی کہ ان کی تربیت کا انداز تھا آپ حیران ہوں گے آج ہم بھی بچے جب بچے تھے ہم سوچتے ہم پر سارے ظلم کر رہے ہیں وہ ہمیں سردیوں بڑھاتے تھے دے کر کاغذ اور پین کے لکھو وہ اپنے مضمون لکھاتے تھے ہم سے بیٹھ کے اب اس سے ہماری ایک تربیت تھی میری املا درست ہو رہی ہے اور مجھے تلفز آرہ ہے پھر جب میں زراب اور بڑا ہوئے ہم ہم سے پروف ریڈنگ گر رہے ہیں ہم سے مضمون دیا ہم نے کھدابا شدہ پڑھو اس کو نکالو کر رہتی ہیں اس طرح کر کے میں نے بچپن سے ہم نے کام شروع کیا تو میرے وہ صحیح مانے میرے ایڈیل دیں میرے والد ساتھ ہیں ویسے میں نے ادب میں بہت سے لوگ پڑھے میں نے اگر آپ بات کریں سفر ناموں کی تو جیسے مستثنر تاران صاحب ہیں کو میں نے پڑھا میں نے ابن انشاء کو پڑھا اس طرح شہاب نامہ پڑھا شہاب پڑھا فہت سے کتاب پڑھیں ہیں اسلامی ہسٹری والے تھے ڈاکٹر حمیت اللہ کا نام میرے نزیق بڑا اہم ہے تو میں نے ان کو پڑھا بلکہ میں نے ان کو دیکھا بھی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں کجھر سے باہولپور میں جب میں تاران صاحب تھا ہسٹری کا اسی کاسی کے بات ہے تو ڈاکٹر حمیت اللہ تشریف لائے باہولپور میں جو آپ ہمارے ہیں اور ان نے یہاں ایک ہفتہ تک خود بات دیئے تو میں اس کو بتاؤرہ تاران صاحب میری ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی تو میں ان کے ساتھ رہا بھی ان کو دیکھا بھی خریب سے دیکھا ان سے باتیں بھی خوصری کی ان سے آرٹوگراف بھی لئے وہ پورے خود بات دے سنے تو دارہ وہ بھی اسلامی انیویسٹی بارے سے میرے لئے آئیڈیل تھے سر صادق شیئر اسلامی انیویسٹی میں جو بنی ہے اس کے کیا مقاصدیں جس پر جس کے آپ ڈیریکٹر ہیں دیکھیں ایک عام سی بات ہے ہم کہتے ہیں اکثر کہ وہ قوم جو اپنے محسنین کو بھول جائے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا اس کی کوئی حیثت نہیں ہوتی کیونکہ اگر تاریخ بھول جائیں تو جغرافیہ ہمیں بھول جاتا ہے یہ عام سی باتیں کہنے کی ہیں تو ظاہر ہے ابو قائد عاظم کے دوستوں میں سے نواب سر صادق خاند خاند عباسی کا بڑا نام ہے ریاست بہاوپور میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ آپ دیکھیں یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک منی پاکستان تھا چھوٹا پاکستان تھا جس وجہ سے ہم مسلمانہ نے ہند نے پاکستان کا مطالبہ کیا وہ ساری باتیں بہاوپور ریاست میں موجود تھی آپ حیران ہوں گے یہ ریاست آزاد ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلم ریاست بھی بہت تھی یہاں آپ دیکھئے کہ آج بھی اگر آپ جائیں ابھی حج پر تو گورنمنٹ آپ کو چھوٹی زنی پڑتی ہے یہاں بھی جو حج پر جاتا تھا وہ آن ڈیوٹی ہوتا تھا اس کو چھوٹی ملتی تھی لیکن جیسے اسٹیشن لیپ ہوتی نا ویسے ہی ملتی تھی جو بیٹھتا تھا اعتقاف میں اس کے لیے بھی یہی ریاست تھی اس طرح وہاں ہمارے حاجیوں کے لیے رہائش کے لیے مدینہ مکہ میں بغیدر آباتیں یعنی اماعتیں موجود تھیں یہاں مسلم قوانین تھے ہندو بھی تھے یہاں پر لیکن یہاں بھی دیکھتے ہیں رمضان میں ہندو بھی مسلمانوں کے ان جذبات کا احترام کرتے تھے ساری باتیں وہ جو ایک مسلم ریاست میں ضرورت تھی جیسے ہندوستان کے مسلمانوں نے کوشش کی اور تحریح چلائی پاکستان حاصل کیا وہ یہاں موجود تھی تو ظاہر ہے یہاں ریاست میں ہر چیز پہلے سے موجود تھی اب جب پاکستان بنایا تو یہ ریاستیں آزاد تھی ظاہر ہے ہمارے لیے ریاست بھاولپور کے لیے واضح تھا اور قانون بھی تیع ہوا تھا ریاستوں کے مرضی ہوگی جہاں چاہے شامل ہو جائیں لیکن نواب بھاولپور نے واضح طور پر بقول ہمارے ان کے وزیر حضوری تھے کرنر سعید حاشمی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ دفعہ ہم بلنے کا ہے باعث رائے سے نواب صاحب کے ساتھ میں تو وہاں بیٹھتے ہیں انظار میں تو اس کے سیکٹری نے پوچھا تو نواب صاحب آج کل بڑا چرچہ ہے ہندوستان کی تقسیم کا تو کل تقسیم ہوگی تو آپ کا مستقل کیا ہوگا انہوں نے کہا یہ بات یہ میرے یہ 90% آبادی مسلمانوں کی ہے ظاہر ہے جب میں فیصلہ کروں گا مجھے اپنے مسلمانوں کی وہاں کی آبادی کا خیال کرنا ہوگا تو اسے بات یہ ہے کہ میری ریاست کا جو فرنڈ گیٹ ہے وہ پاکستان میں کھلتا ہے اور بیک ڈور کھلتا ہے راچ پتانہ میں اور کوئی شریف آدمی اپنا فرنڈ ڈور چھوڑ کے بیک ڈور پر آنا جانا پسند نہیں کرتا یہ ایک واضح اعلام تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے لہذا ریاست باہرکور پاکستان میں شامل ہوئی اور بلا کسی شرط کی ہوئی اور بھی بسی ریاستیں شامل ہوئی ہیں لیکن ہماری ریاست کا اپنا خاص مقام تھا کہ خدا نہ خاص تھا اگر باہرکور پاکستان میں شامل نہ ہوتا تو جس طرح عیش پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ہزار مین کا فاصلہ تھا تو یہاں پر بھی بیش میں درمیان ریل ویلین یہیں سے کچھ اٹھتی ہے تو پاکستان جو ویسٹ پاکستان جو ہے آج کا پاکستان یہ بھی دو سو میں تقسیم ہوتا سر آپ کو عدب سے کتنا لگاؤ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ کچھ اشار بھی شامل کریں بلکل دیکھیں میں عدب سے میں نے کہا کہ ہر چیزیں میں خوش نصیب ہوں مجھے ہر چیز گھر سے ملی جائے تاریخ کا مطالعہ شوف میں گھر سے ہوا میرے والد تھے ہسٹورین تھے عدب بھی گھر میں ہوئی ہم پچپن سے آنکھ ہو گئے دیکھا ہم نے مشاعرے بھی دیکھے مشاعر میں شریک بھی ہوئے لیکن میرے والد صاحب نے مجھے شاعری میں حوصلہ دائی نہیں کی البتہ میرے والد کے دوست تھے بہت اچھے شاعر تھے اللہ مجھے قابل کراؤ ٹھئی ایک زمانے میں وہ تشریف لائے اور ہمارے خدمے قیام کیا مہینہ دو مہینہ پہلے دور میں مہمان ایسے آتے تھے اب تو ہم مہمان سے گھبراتے ہیں چند گھنٹے کے مہمان سے وہ ایک آت مہینہ دو مہینہ ہمارے گی رہتے تھے تو میں میرے بڑے بھائی مشہور صاحب مشہور شاعر ہیں شاعری کرتے ہیں ان کے شعری مجموعہ آ چکے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ ہمیں شعر بھی کیا گیا دیتے تھے اور ہمیں مشاعروں ساکھ جاتے تھے جہاں وہ جاتے ہیں مشاعرہ ہوتا ہم ساتھ جاتے ہیں پہلے ہم پڑھتے اس کے بعد ہمیں شوق ہوا ہم نے کچھ کہنا خود شروع کیا پھر جب کالج میں آئے تو اس دور میں بیرون خلیاتی مشاعری بھی ہوتے تھے کالج میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں تو اس میں حصہ لینے شروع کیا تو اس دور میں میں نے کچھ شاعری کی بھالی صاحب نے اس طرح بھی کی لیکن بعد میں پھر میں نے سر پہ آ گیا مجھے یہاں پرابلم یہ تھا ہمارے ساتھ کہ اجدار کے بھالی صاحب شاعر تھے ہم جہاں بھی جاتے ہیں چاہے ہم خود لکھ کے لے جاتے ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بھالی صرف آگے لے آیا ہوگا یہ پرابلم تھا تو میرے بڑے بھائی جو مشہور صاحب ہیں وہ کیوں کہ کراچی چلے گئے کراچی میں ان کے پرابلم نہیں ہوا تو ان کو وہاں موقع ملا کھڑ کے شاعری کرنے کا تو وہ ما شاء اللہ وہ آج چھار پانچ شاعری مجھے شاعر بھی ہیں مجھے شاعر ہو چکے ہیں میں نے بھی شاعری چھوڑتی تھی اسی وجہ سے لیکن اس دور میں میرے شاعری ہے بہت ساری میں دو چار شاعر ہز کرتا ہوں یہ بھی اس کالی دور کے ترہی مشاعریں کی ہیں اب کہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کریں گے اب کہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کریں گے جب ہوگی ملاقات تو کیا بات کریں گے اور ناقابل حل مسئلے میں خانے میں رکھو یہ کام بھی ہم زندہ خرابات کریں گے ایک اور میری غزل ہے اس طرح کے درہی مشاعر کی تھی چھوڑ کر سہرہ جو سوے شہر دیوانے گئے چھوڑ کر سہرہ جو سوے شہر دیوانے گئے دور تک غم کے بگولے ان کو سمجھانے گئے اور اس قدر تھے نقش گہرے ان کے ظلموں جور کے اس قدر تھے نقش گہرے ان کے ظلموں جور کے جس لباس و وضع میں بھی آئے پہچانے گئے اور ہم بھی ان کی حسن کی شہرت کے ذمہ دار ہیں ہم بھی ان کے حسن کی شہرت کے ذمہ دار ہیں ساتھ ساتھ ان کے ہمارے بھی تو افسانیں گئے یہ مسرہ تھا مسرہ تھا تھا ساتھ ساتھ ان کے ہمارے افسانیں بھی گئے اس پر یہ غزل کہی تھی مجھے مجھے فرس پرائز ملا تھا ماشرل دوست پہچان لے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا ہے اجسر آپ کتنا میکزین کے ریٹر رہ چکے ہیں لیکن میں نے ارس کیا کہ میں شروع سے کام رہا الہام میرے گھر کا پرچہ تھا تو اسٹورنٹ لائف میں ہی میں نے الہام کو سنبھال لیا تھا والد صاحب نے ٹوٹلی میرے حوالے کر دیا تھا شروع میں وہ اداریہ لکھتے تھے بعد میں انہوں نے اداریہ چھوٹ گیا تھا میرے ذمہ تھا ٹوٹلی اور میرے ہی ایک رجحان تھا میرا طورہ تھا دین کی طرف تو الہام کو سیاست سے ہم نے دین کی طرف چینج کیا الہام ایک دینی سیاسی اور سماجی پرچہ بن گیا پھر جب میں انہوں نے جو میں انہوں نے جاوب میں آیا ہوں تو انہوں نے جو مجالدہ تھا طلبہ کا سروش نام سے میکزین میں اس کا ایڈیٹر انچارج رہا ہوں اور یہ میں غرب میں دو ہزار پانچ تک میں اس کا انچارج رہا ہوں اسے بعد یہ شائع ہوا ہی نہیں یعنی ایٹی ایٹ میں یونین بنی ہے اٹھاسی میں تو میں سٹوڈنٹ یونین تھا میں اس کا بھی انچارج رہا ہوں اور یونیورسٹری طلبہ کا میکزین تھا سروش اس کا بھی انچارج رہا اور میری ادارت میں میری نگرانی میں وہ شمارے شائع ہوتے رہے پھر الہام میں نے شائع کیا کرترہ اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک مارا یہاں ادارہ ہے اردو اکیڈمی کے نام سے والد صاحب اس کے سیکٹری تھے اور اس کا رسالہ ہے از زبیر اس کے مدیر تھے تو مجھے ان کا پھر سیکٹری بنا دیا گیا اور مجھے میں ہی مدیر بن گیا تو آپ دیکھیں نائنٹی سے دوہزار اکیس آگیا ہے اکتیس سال ہو گیا ہے مجھے میں اس کے از زبیر جو مجلع ہے اس کا مدیر بھی ہوں اور اردو اکیڈمی کا سیکٹری بھی ہوں از زبیر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وہ واحد مجلع ہے جو بہتر سال سے مسلسل شائع ہو رہا ہے فیفٹی نائن میں شروع ہوا سکسٹی گندر اور وہ ہو رہا ہے اور یہ آپ خوشی ہو گی باہولپور کا بھی ملکہ جنبی پنجاب پہلا باہت پرچا تھا جو اے چیسی سے پتورے ریسال جنرل اپروک تھا وہ بھی میرے شوق تھا میری کوشش تھی کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پرابلم ہوتے ہیں تحقیق مقالات ہمارے شائع نہیں ہوتے تو میں نے کوشش کی از زبیر کو اس مقام پر لے کر آیا کہ اے چیسی نے اس کو اپنی اپرول اس میں شامل کر لیا ویسے بھی از زبیر آپ دیکھیں ہندو پاکستان میں نقوش کا ایک بڑا نام آتا ہے خاص طور پر عدبی موضوعات پر خاص نمبروں کے لیے آسے لیکن ہم کیونکہ وہ لاہور میں بیٹھا ہے نقوش تھا اب تو آنی رہا انتقال ہو گیا ان کا چھوڑ گیا نقوش بند ہو گیا لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا شورت آتا تھی ہم باہولپور میں تھے ہمارے پر وہ وسائل نہیں تھے لیکن ہم نے بہت سارے خاص نمبروں میں از زبیر کو اولیت حاصل ہے نقوش کے مقابلے میں مثال کے دور پر عدبی مارکہ نمبر اصنافی عدب نمبر کتب خانہ نمبر آپ بیٹی نمبر اس طرح کے بے شمار کوئی بیس پچیس قریب ہم نے از زبیر کے خاص نمبر ہیں اور وہ روایت میں نے والی صاحب کو بات مینیٹ جائے رکھی میرے دور میں بھی باہولپور نمبر شائع ہوا چولستان نمبر شائع ہوا باہولپور کے اصارے خدیمہ نمبر شائع ہوا اس طرح سے سفر نام نمبر شائع کیا ہم نے یہاں پہ ابھی حالی میں شائع کیا تنزو مدہ نمبر تو یہ خاص نمبر بھی از زبیر کیا وہ بھی ایک کتاب ہے ہم نے کوشش کی اردو اکیڈمی کا ایک پروگرام تھا یہاں پر کہ ففٹی نائن میں ایک ادارہ بنایا گیا یہاں پہ ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی اردو کے ایک زمانے میں تو بابا اردو مولوی عبدالرق صاحب تشریف لائے تھے ان کی دقریب تھی ان کو یہ توقع زائد کی تھی کہ باہولپور یہ باہت کھتا ہے یا مجھے امید ہے اردو کے لئے کچھ کام ہوگا اور اگر پاکستان میں اردو ہی نصیب بنتی ہے تو اس کے لئے باہولپور ہی مناسب جگہ ہے تو اس کے بعد یہاں یہ اردو اکیڈمی بنی گورنوں کی سب پرستی میں پہت جہاں کمیشنر تھے مسترحل زبیری صاحب بڑے اچھے رائٹر تھے پرانے آئیسیس تھے ان کو شوق ہوا کہ یہاں پہ ایک اطارہ بنایا جائے جو یہاں پہ یعنی کہ یہاں کی تاریخ پر یہاں کی تحذیب پہ کام بھی کرے پھر خاص طور پر وہ مختوتات جو لوگوں کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں انہیں منظر آم پہ لائے جائے تو اس طرح یہ اردو کے ایڈمی بنی ہے اس نے کام شروع کیا اس وقت کے جسٹس ہائی پورڈ ویس پاکستان کے رستم کیانی پرانام گزر ہے وہ تشریر لائے انہوں نے اس کے اصطرح کیا اور اس نے اردو کے ایڈمی کا آخاز ہوا اس کی طریق مجلدہ نکالا گیا پھر اردو کے ایڈمی نے آپ دیکھیں اب تک وہی ستر سے زیادہ کتابیں شائع کی ہیں مختلف موضوعات پر اور آج کل آپ اردو کے ایڈمی کی ضاحت کیا کام سے انجام دے رہے ہیں میں اس کو سیکشری بھی ہوں تو یہ کہ ہم نے ستر دار پر پہلے شائع کر چکے ہیں پھر ازو بیر کے خاص نمبر بھی ہیں اہم شمارے بھی ہیں اور ازو بیر کو ایک خاص علمی دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایک اچھا جنل میں نے دیکھے اب ہمارے کچھ پرابلم ہے کیونکہ یہاں کیونکہ ایک گرانٹی ادار ہے گورنمنٹ سے گرانڈ بلتی ہے ہمیں کئی سال سے پنجاب گورنمنٹ نے گرانڈ نہیں دی کیونکہ اس کا اور دریام آشو ہی نہیں ہے میں اس کا صرف احزازی کام کرتا ہوں کہ میرے والد نے بنایا ادارہ نہ اس کا کوئی چھپراسی ہے نہ اس کا کوئی کھلر ہے سارے کام میں خود کرتا ہوں اور کوئی تنخواہ نہیں ہے صرف ایک مشن کے طور پر اسی لئے ادارہ آپ تو چل رہے ہیں اور تین سال ہو گئے ہمیں گرانڈ بھی نہیں ملی پھر بھی آپ دیکھیں آل زبیر بھی چھپرا ہے برا برا کیونکہ جو کتاب میں فرخصتیوں جمع کرتے ہیں پچھ پیسے ملاتے ہیں ہم نے کوشی کی بھی ایک کام چلتا رہے ہماری کوشی یہ ہے اردو کیاڈمی کے ذریعے تمام جو ہم نے کام کیا خاص طور پر باقی کام تو جنرل کی ہے ہم نے باہول پورو کا جو آپ کہہ ستے ہیں کلاسیکل عدب تھا کلاسیکل تھا یہاں کا یعنی کہ ہمارا سرائیکی کے شاعری سرائیکی کے عدب اس کو ہم نے اردو میں کنورٹ کر کے اس طب کے وہ پاکستان کے لوگوں کو جو سرائیکی نہیں جانتے ان کو ہم نے متعلق ہوایا کہ یہاں کا کلچر یہ ہے یہاں کا عدب یہ ہے یہاں کی شاعریت آپ کو دیوان فرید مشہور ہے ہم نے اسے شائع کیا پہلے شائع ہو چکا تھا ہم نے اس کو ریپرینٹ کیا پہلے ایٹی ٹو میں کیا پھر جب میں بنا اس کا سیکٹری تو میں نے بھی اس کو بہت شاندار ڈلیکس ایڈیشن ہم نے شائع کیا اس کی فلمیں بنا کے چینج نہیں کیا بڑا سائز کر گئے اور اس کو پھر لوگوں نے رائٹر جو ہمارے بڑے نقا تھے انہوں نے اس کو کہا کہ عدب کا تاج محل ہے ڈان میں ایک عالم لکھا اس نے کہا اس کو یہ لگتا ہے کہ جوان فرید نہیں ہے کہ عدب کا تاج محل ہے اس طرح ہم نے خاجہ علام فرید کے اور بہت سے کام ان کا اردو کلام سامنے لے کر آئے پھر یہاں پہ سیف الملوک یہاں کی بڑی مسنوی ہے اس کو ہم نے شائع کیا اس طرح عبدالعقی اچوی کی ہیر رانجہ ہے وہ شائع کی یہاں کا پرانا کلاسک عدب تھا سرائکی زبان میں اس کو اردو میں کنورٹ کیا اور اس کو ہم نے اس طب کے جو لوگ اردو جانتے ہیں سرائکی نہیں جانتے وہاں تک یہاں کا پیغام یہاں کا علم عدب پہنچا یہ اردو کارڈوی کی خاص ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سر ایک اچھا لکھاری بننے کے لیے طلبہ کو کیا کام کرنا چاہیے جو سب سے اہم بات ہے جو آج ہمارے ہیں میں محسوس کرتا ہوں طلبہ میں نوجوانوں میں خاص طور پہ وہ کمی ہے مطالعہ کی ہم پڑھتے نہیں ہیں خاص طور پہ محضرت سوچل میڈیا نے جب سے یہ سلسلہ آیا ہے تو پڑھنا بگو ختم ہو گیا ہے اب تو طلبہ بھی دیکھیں اسائیمنٹ بنانے کے لیے وہ لیپ ٹاپ پر لے کے بیٹھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذری چیزیں نکال کے اپنے اسائیمنٹیں بنا دیتے ہیں ہم جب پڑھتے تھے ہم کتابی شکراتے تھے کتابیں پڑھتے تھے اس میں نوٹس بناتے تھے پھر بیٹھ کے ایک اسائیمنٹ دار کرتے تھے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لکھنا ہے چاہے وہ شاعری ہے چاہے آپ نے نصر لکھنا ہے اگر آپ افثان لگار بنا چاہتے ہیں اچھا تو آپ جب تک پچاس سو افثانیں نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے افثان لگار کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہی شاعری کا بھی ہے جب تک آپ شاعری نہیں پڑھیں گے یا اور مطالعہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو خیالات کیسے ملیں گے نہیں مہدامین کیسے ملیں گے دیکھنا عدیب کے لیے تاریخ کا جاننا کلچر کا جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ نوبل لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ اس طرف کسی اشکہ کہان نہیں لکھیں گے عصت کی تہذیب وہاں کا کلچر سب چیزیں آئیں گے وہ کیسے آئیں گی آپ کے جب مطالعہ ہوگا آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو عدیب کے لیے تاریخ کا پڑھنا کلچر کا پڑھنا بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے نوجوانوں کو ہم اپنے مطالعہ بہتر کریں اچھا سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے خدا دعا ظلائد ہوتی ہے تو آپ کا یہ پوائنٹ او ڈیو ہے کہ جو لوگ شاعری پڑھیں گے تو وہ انہی میں سے شاعر بن سکتے ہیں شاعری پڑھ سے دیکھیں وہ تو بات بات ہے شاعری دو تاریخ ایک آمد ایک آورد ہے میں نے اردو تو نہیں پڑھتا ہے باتارہ سبجیکٹ پڑھی لیکن میں نے پڑھا ہے اب دیکھیں الطاوزنحالی کا ایک کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری تو وہ مثال دیتے ہیں آمد آورد کی کہتے ہیں کہ ایک آم ہوتا ہے ٹپکے کا آم کہتے ہیں کہ جب درخت میں آم پک جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں آجاتا ہے اس سے کہتے ہیں ٹپکے کا آم ایک ہوتا ہے کچھا آم توڑتے ہیں جو قدرتا پکا ہے اس کی مٹھاز جو اس کی لذت ہے وہ نہیں ہوگی جو پال سے ہوگا ہے یہی شاعری میں ہے جو خدا دا صلاحیت ہے جو اللہ دے گا وہ زیادہ خفصت بنے گی آم آورد کے مقابل میں لیکن جب اس کو مطالعہ ہوگا تو اس کو مظامین ملیں گے وہ تو طبیعت میں آپ کی ہے شاعرانہ آپ قافع مندی کر رہے ہیں شاعری صرف قافع تمائی کا نام تو نہیں ہے اب ایسے ہی ہوگیا ہے شاعری صرف قافع تمائی کا نام ہے کہ کافی نام لوگ کافی برابر ہے لیکن دیکھیں اگر آپ کے ساتھ مطالعہ بھی ہوگا تو آپ کو پر نئے مضامین دنیں گے نئے خیالات دنیں گے میں یہاں بہت سی شاعرانہ ہوں بہت سی شاعرانہ ہوں بہت سی شاعرانہ ہوں بہت سی شاعرانہ ہوں اللہ مفتد کرے ان کا سے فرق یہ تھا ان کی تعلیم نہیں تھی مطالعہ نہیں تھا اب وہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں کہ تو کچھ سکو شن لی تو کئی دن تک ان پر اس شاعری پہ وہی اثرات ہوتے تھے ان کی شاعر ایسی آتے تھے اگر کہ یہ بات ہو رہی ہے ختل کی تو ان کی شاعری میں مقتل کا ذکر آ رہا ہے ختل کا ذکر آ رہا ہے خون کا ذکر آ رہا ہے تو یہ مطالعہ بارد اس میں ہونے چاہیے یہ صلاحیت اپنے گا اللہ تعالیٰ کے دیوی لیکن مطالعہ بارد خائد بارد سر اس پبلک سرویس کمیشن کی امتحان میں طلبہ کو تاریخ کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے آپ کا کیا پڑھتے ہیں جب تک آپ جو پریمری سورس نہیں پڑھیں گے ہماریاں میں نے ارسکا ہے جب سے آگیا سوشل میڈیا ہم شارٹ کٹس میں آگئے ہیں اب گائیڈنیں شروع ہو گئی ہیں اب طلبہ ہمارا جو ہیں جو پڑھنے والے بھی ہیں وہ گائیڈوں کا سارا لیتے ہیں اب گائیڈنیں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں اس میں غلطیوں کی بھرمار ہوتی ہے تاریخیں غلط ہیں پھر بچہ کہتے ہیں میں نے پڑھا بھی دمائی تیاری کی میں فیل ہو گیا ظاہر ہے جب آپ کی اکسدائی غلط ہے ڈیٹیں غلط ہوں گی واقعات غلط ہوں گے نام غلط ہوں گے کیسے نمبر مینے گے تو جب تک آپ جو پریمری سورس ہیں جو ریئر بکس ہیں ان کو پڑھنے کی آدھر تارید ہے اگر آپ اسلام پر پڑھ رہے ہیں تاریخ اسلام تاریخ اسلامی جو اچھی کتاب ہیں پرانی چبلی نمانی کی ہے اور اچھی کتاب اور زمین ان کو پڑھیں ڈاکٹہ مدللہ پڑھیں پاکستان پر آگاہ پڑھ رہے ہیں اس میں اچھے سکولر موجود ہیں ڈاکٹر سمدر محبود ہیں اور پاکٹر سمدر محبود ہیں ڈاکٹر اشتیاخ و ریشی ہیں ان لوگوں کو پڑھیں آپ جو پریمری سورس کراب ہیں اب جب گائیڈے پڑھتے ہیں تو گائیڈوں میں کی غلطیوں میں فرمار ہوتی ہے پھر زیارہ بچہ رہ جاتا ہے پھر وہ رہتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ بھی دیا میں میں چھے فیل کر دیا گیا انٹروی دیا سوال پوچھا جواب نہیں آتا پڑھا دکھ ہوتا ہے ہم بھی جاتے ہیں لوگ انٹرویو لینے کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ رٹا مار کے آئے ہوتا ہے گائیڈوں سے اور گائیڈوں میں باتیں غلط دیکھی ہوتی ہیں اس لیے میرا مشورہ یہ ہے طلبہ کو کہ وہ جو پرائمری سورسز ہیں جو اچھی ریئر بوس ہیں ان کو پڑھنک عادل تارے ہیں سر یونیورسٹی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور آپ کی کیا کیا مشاغل ہیں آج کل سر میں نے ابھی ذکر کیا کہ یونیورسٹی کے علاوہ میں شروع سے ہی والد صاحب سے اٹیج تھا تو الہام میں نکالتا رہا اس کے علاوہ میں نے جنگ اخبار کی نمائنگی کی نوائے وقت کی نمائنگی بھی بھی پہلے میرے بڑے بھائی تھے ان کی جاب ہو گئے تو میں نے سمال لیا نوائے وقت سے میں اس میں کام کرتا رہا کالنگاری میں نے شروع کی نوائے وقت سے آئین اے باہرپور کے نام سے میں نے مستقل میں نے کالنگ لکھے پہلے میرے بڑے بھائی لکھتا تھے پھر میں لکھتا رہا اس طرح یہ میں نے شروع سے آغاز کیا پھر والد صاحب سے اٹیج تھا پھر یہاں ہم نے بطورت طالب علم جام تھے تو ہمارے چند دوستوں کا گروپ تھا یہاں پر ہم نے یہاں ایک تنظیم دائی مجلس سخند کے نام سے ہر ہفتے ہم اس کے جلاس کرتے تھے تنخیدی کبھی ویسے یعنی جلاس کے لیسی شاعر نظم سنا دی کس نے افسانہ پڑھ دیا کس نے مضمون پڑھ دیا وہ مشہدو سے ایک ہمیں محل ملا پھر اب جب ہم اینورسٹری میں آئے تو ہم نے ایک بنایا میرے بہت سارے جو دوست تھے جنرلزم میں پڑھ رہے تھے جیسے قدرزل شہداد ہیں یا ایک دو اور لوگ سے ہمارے فضل عبید ہیں سردویس کے لیڈر تو ہم نے بنایا جنرلزم سٹیڈی سرکل ان دونوں تنظیموں کا محض سردر رہا اور یہ میرے دوست جیسے ساتھی کوئی سیکٹری ہوتا تھا وہ ہم نے یہاں اچھی تقاریب کرائیں بہت اچھی بڑے پیمانے پر تقاریب بھی کرائیں ایسی تقاریب بھی ہوئی ہیں ہمارے پاس جس میں ہمارے اہم بجلاس میں کہ ستر اسی لوگ شریف ہو رہے ہیں وہ ریجسٹر میرے پاس موجود ہے اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں دیکھ کے آرام ہوتے ہیں کہ اس میں ایک وقت میں کمیشنر بھی بڑھا ہے ڈی سی بڑھا ہے سابس کمیشنر بڑھا ہے اور جتنے بڑے عدیب بھولپور کے ہیں اچھا ہمیں ایک خوشنصی بھی یہ تھی کیونکہ والی صاحب کی وجہ سے والی صاحب بھی گروہ بندی کے قائل نہیں تھے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کبھی صحافیوں میں لڑائی ہوتی تھی آپس میں پریس کلپ الیکشن میں کیونکہ گروپ ہوتے تھے واقعہ وہ آتے تھے والی صاحب کے پاس اور پھر یہاں تیار کر کے دونوں گروپ والی صاحب کو مناتے تھے صدر مشتر کا بلا مقابلہ اور باقی وہ دونوں گروپ سے ایک ایک ہوتے جار لے کے اس طرح ہم نے جب کام شروع کیا تو ہمارے ساتھ عدوی ہماری مجالس کے اندر بھی والپ بھی تمام عدیب شائر ہیں جن کی آپس میں گروہ بندیاں تھی نئی ہوتے تھے شریک وہ ہماری ہاں آتے تھے آج بھی آپ دیکھیں میں نے والی صاحب کے نام پہ ادارہ بنایا ہے شہاب اکیڈیمی کے نام پہ میں ہر مہینے اس کا جلاس کرتا ہوں پہلی اتبار کو اور ہماری ہاں واحد ہمارا یہ جلاس ہوتا ہے جس میں پینتیس چالیس لوگ ہم اسم ہوتے ہیں شریک اور اس میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جلاس میں نہیں جاتے ہمارے ہاں آتے ہیں کہ ہماری سب سے نیاز بندی ہے ہم نے کوشش یہ کی کہ سب کے ساتھ اچھی رکھیں سب کا احترام کریں سب سے محبت کریں تو لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے پر آتے ہیں یہ ہماری سرگر میں چل رہی ہیں اب تک حدود اکیڈمی ہے الہام ہے عزبیر ہے شاب اکیڈمی ہے یہ سارے معاملات ہیں میرے ساتھ انیورسٹی کے علاوہ آج بھی میں اس میں مصروف ہوں اور کام کر رہا ہوں سر نواب اف بہاولپور کی بہاولپور کے لئے کیا خدمات ہیں اس پر آپ کا کیا پوائنٹو بھی ہوئے ہیں سر دیکھیں میں جا سب کی بات بہت دوری رہ گئی تھی کہ ہم نے اپنی انیورسٹی میں بنائی اس ساتھ اچھیا اس کی وجہ بھی یہی ہے نواب صاحب دیکھیں نواب صاحب کو جو کردار ہے نا جب انہوں نے خاص طور پر یہاں کا جو نشان رکھا اپنا ریاست کا مونوگرام جو بنایا اس میں آپ دیکھیں وہ پیلیگن پر رکھا ہے اب پیلیگن ایک پرندہ ہے اس کی ہسٹری ہے کہ جب کبھی قیہت پڑھتا ہے تو دو اس کے بارے میں ربایت ہیں یا تو وہ ایک ہے کہ اس کے بچے جب بھوکے کریں تو وہ اپنی گردن کو چھپا لیتا ہے اپنے پروں گندر بچے اس کو کھا جائیں یا وہ اپنا گوشت نوشتا ہے سینے سے اور نوشت کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اپنے نواب بھولپور نے بھی اپنے آپ کو اپنی ریایہ کو اپنی بچہ سمجھا اور جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے تو نواب صاحب کا کردار بھی ایک باپ کا کردار تھا ریاست کے اپنے عوام کے لیے اپنی ریایہ کے لیے انہوں نے ایک باپ کا ادا کیا لہذا کوشش کر کے جو ان کے مسائل تھے ریاست کے وہ انہیں عوام کی فلح و بہبورت کے لیے خرج کیے تعلیم ادارے بنائے صحت کے لیے ادارے بنائے آپ دیکھیں یہ بی وی ایچ آپ کے سامنے موجود ہے انیسو چار میں قائم ہو رہا ہے یہ بیلڈنگ نہیں اس کے لئے اس سے پہلے بھی ہماری ہاں چھوٹے ہسٹال چھوٹی ڈسپینسیاں موجود تھی یہ جو اگر آپ جائیں کبھی بزار میں فتح خان بزار سے اندر اس کو ہم کہتے ہیں زنانہ ہسٹال لوڑ وہاں زنانہ ہسٹال ہے یہ اس سے بھی پہلے کا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح بہت سارے انہوں نے سرائے بنائیں پھر یہاں ہندو تھے بزرا ان لوگوں نے بھی سرائے بنائیں پھر نواب صاحب نے ریاست کے جو وسائل تھے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو عوام کی فلح بہبود کے لئے خرش کیا تعلیم یا مفتی پھر دیکھیں انہوں نے ریاست کے لوگ تھوڑ سے ہمارے معذرت کے ساتھ کام کم کرتے تھے لہذا ستویگالی پروجیکٹ جب بنا تو ان نے اوپن لی لوگوں کو دعوت دی پنجاب سے کہ جس کے بعد بیل کی جوڑی ہے وہ آجائے اور معمولی بڑا انام پیسوں پر ان کو زمینیں دی گئیں لہذا پنجاب سے ہم دیکھتے ہیں پیسل آباد ہے سائیوال ہے لاہور ہے آپ کے سیالکھوٹ ہے وہاں سے لوگ جیسے بیل گاڑیوں پر بھر بھر کے خاندان آئے زمینیں نو آمد لی انہوں نے نو ڈاؤڈ ان کی محنت ہے جس کو ہم نے اپنی زبان میں ریاست کی عبادکار کہتے ہیں ان عبادکار انہیں یہاں محنت کی دردس بارہ بارہ پھٹ کے جو ٹیلے تھے انہیں برابر کیا اور یہاں خوشحالی آگئی تو یہ نواب صاحب نے باہرپور کے لیے ایک بطور باپ کے حدادہ کیا اسی لئے انہوں نے یہ جو اسیادی چیئر بنائی ہے اس لئے بنائی ہے کہ نواب صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے لوگوں کو مطارق پایا جائے پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں پاکستان میں جو باہرپور سے باہر لوگ ہیں انہیں بتایا جائے کہ ریاست باہرپور جو ہے اس کی پاکستان کیلئے کیا خدمات ہیں یا کے عوام کیلئے کیا خدمات ہیں اور جو ان کا سرورہ ہے نواب صاحب خان خامل اس نے کیا کیا ہے ریاست باہرپور دکھیں تھے وسائل تھے نا آج آپ جائیے پنجاب یونسٹری میں سینٹ ہال ہے وہ ریاست باہرپور نے بنا کے دیا ایچیسن میں جائیے پرائی بلوگ باہرپور نواب نے بنا کے دیا مززمہ بنی رئی ہے آپ کے اسلام قادر پشاور ہو اس کو فنڈ دے رہے ہیں آپ کے علیگڑ ہے دیوبند ہے انجمن حمید اسلام ہے کون سے ایسے بڑے ادارے ہیں جن کو نواب باہرپور نئی ریاست کی طرف سے مالی مدد نہیں کی تو یہ ان کی بڑی خدمات ہیں اور اس کو اجاگہ کرنے ضروری ہے یہ ہم کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں یہ میں سمجتا ہوں کہ اگر ہم نے چیئر بنائی ہے کہ باہرپور ہم کرتے ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد کریں لوگوں کو بتائیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پر بتائیں یہ آپ کی محسنین ہیں کیونکہ آج ہم سکھ کا سانس دے رہے ہیں آج ہم جب قائد عظم کو اللہ کا احبال کی یہ کہتا ہے کہ ان کی کوشش سے سے پاکستان بنا اور آج ہم عزت کی زندگی کی ازار رہے ہیں تو اس میں ہمارے نواب باہرپور بھی شامل ہیں ان کی بھی خدمات شامل ہیں انہوں نے بھی بہتنہی کنٹیبیوٹ کیا ہے جس نے قائد عظم نے کیا اور اکابلین جو کر رہے ہیں لہذا ان کی خدمات سے نئی نسل کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے بہاولپور صوبہ بننا چاہیے یا نہیں اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ بہاولپور صوبہ بننا چاہیے کیونکہ یہ کوئی احسان نہیں ہوگا یہ صوبہ بننا نہیں ہے صوبہ بحال کرنا ہے ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے بہاولپور کا کہ بہاولپور کی صوبائی حیثتی بحال ہی ہے بننا اور چیز ہے صوبہ بننا چاہیے آپ کا جائے سے وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہنا میں پشاور سائٹ پہ وہاں پہ بات ہوتی ہے صوبہ بنیں صندوق تقسیم کلیں بنائیں ہماری دو بحال ہی ہے ہماری دو بہاولپور ریاست کی پاکستان بننے کے وقت یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ بہاولپور کی جو پوزیشنیں وہ اور ریاستوں سے مختلف ہوگی زیادہ جو پہلا آئین ہمارا محتل ہو گیا اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کی حیثت صوبہی ہوگی پانچہ صوبہ یہ ہوگا لیکن زیادہ وہ آئین آگے ختم ہو گیا نہ بن سکا آگے پہ لوگوں نے زلزاتی کی اور نہ یہ ہمارے ہیں تو دیکھیں پوزیشن تھی ہمارا اپنا وزیرالہ تھا ہمارا اپنا ہائی کورڈ تھا سارا ہمارا وہ سسٹم موجود تھا جو ریاست ایک صوبہ کا ہوتا ہے تو اس کو صوبہ کی پاہل ہی ہے ہماری بننا نہیں ہے اور ضروری ہے اور یہ باہلپور کی محرومیوں کا تو محرومیوں کا ازارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ باہلپور صوبہ کو اس کے حصے دیں اور بیسے بھی دیکھیں اگر آپ ورحال دیکھیں پاکستان میں تو پتہنے ہمیں سلسلانوں کیا پرابلم ہیں کیوں صوبہ ہمیں ہندیا میں کتنے صوبہ ہیں دیکھیں آپ انتظامی لحاظ سے بنا دیں صوبہ اگر آپ کو یاد ہو کہ غالباً یہاں پہ ہوتے تھے اکھانا میں اسمبلی اسمبلی کے ممبر تھے انساری زفر عبد انساری صاحب ان کی خیادت میں ایک کمیشن بنایا گیا یہ اسی حوالے سے صوبہ پہ لگے تو انہوں نے تجویز دی تھی کہ ہر ڈیوین کو صوبہ بنا دے جائے انتظامی لحاظ سے بڑا اچھی تجویز تھی اس سے لوگوں کی مسائل ہو جائیں گے جس طرح آپ دیکھیں مشرف دور میں ڈسٹرک گورنمنٹ کا تذہبور سامنے رہا تھا تو بہت سے مسائل ہرگ ہوتے لہٰذا یہ پتہ ہے ہم سیاستانوں کے کیا پرابلم ہے کہ ہر چاہتے ہیں اشتغاز اختیار کہ سب کے پر میرا اختیار ہو یہ ختم ہونے چاہیے آپ یہ اختیارات کو تقسیم کریں آگے بانٹیں تو مسائل بھی حال ہوں گے لوگ بھی خوشحال رہیں گے سر پاکستان کے نظام تعلیم پر آپ کا کیا خیال ہے اس میں کیا اصلاح ہونی چاہیے سر ہمارے یہ دیکھیں بدنصیبی یہ ہی ہے کہ ہر حکومت جب آتی ہے وہ پچھلی پالیسی کو ختم کر کے نئی پالیسی حفظ کرتی ہے آج تک ہم پاکستان میں ایک تعلیمی پالیسی کو بھی رائج نہیں کر سکے ہمارے یہاں کئی نظام چل رہے ہیں کئی سسٹم چل رہے ہیں کہیں ہمارے یہاں پرائیویٹ سکولوں کا اور نظام ہیں کہیں آپ یہاں انگلیش ہے کہیں اردو ہے آپ کے سکول چل رہے ہیں اس طرح نساب بھی مختلف چل رہے ہیں اب جو آپ کے باہر کے سکول ہیں جیسے آپ پاکستانی سکول ہیں ان کے اور نساب ہیں جو پاکستانی سکول ہیں انگلیش میڈیم بھی سکول ہیں ان کے اور نساب ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ آپ یقصہ نساب تعلیم رائج کیا جائے اور میں تو سمجھتا ہوں میرے اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے کہ جو پریمری تعلیم ہے وہ ہر جگہ مادری زبان میں ہونی چاہیے بچہ جتنی زلدی مادری زبان میں کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ انگریزی یا اردو میں نہیں کر سکتا تو چھوٹی تعلیم بچوں کی پریم تعلیم کو مادری زبان میں ہو اور اس کے بعد پورے ملک میں یقصہ نظام تعلیم دائج کیا جائے پاکستان میں ریسرچ کلچر کو کس طرح بیادر کر سکتے ہیں وہ بھی یہی اس طرح یہ ہے کہ آپ سب کو میار ایک بنا دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ریسرچ کرتے ضرور ہیں ٹھیک ہے ریسرچ کرنے کے چیز ہیں لیکن بعد یہ ہمارے ہاں شروع سے ریسرچ کلچر ایڈاپٹ کیا ہی نہیں کیا ہمارے ہاں چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا یہ بڑا پرابلم یہ بھی ہو گیا آج کل کہ لوگ چار کتابیں سامدھ رکھتے ہیں ایک کتاب دکھ لیتے ہیں یہی حال آج کل مقالات کا تھیسس کا ہو گیا ہے چاہے وہ ایمپل کا ہو او 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 پی اے ڈی کا ہو ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں کیونکہ پڑھنا جب تب آپ پڑھیں گیا نہیں آپ تحقیق نہیں نی بات کی جائے ہم نی بات دی کر رہے ہیں میں ہسٹی کا طالب ہے ہم ہسٹی کا طالب ہے جو لوگ ٹھی سی دی کر رہے ہیں وہ نی بات کیا رہے ہیں وہ پرانی بات کو دوبارہ پشکر رہے ہیں تو یہ ہوگیا ڈی شراب پرانی ہیں اور آپ نے جامنے لے لی تو یہ کہ ہمیں کلچر کو بنانا ہوگا اس کے لیے زورتی تھی ہے کوئی ایسا انسان پر پوری پاکستان میں کنسٹورشن بنائے جائے ایک ایدارہ بنائے جائے تمام انیورسٹیس کے اسادزہ جو ماہرین ہیں ان پر مشتمل ہو اور وہ کوئی ایسا ایڈاپٹ کریں کوئی لائن بنائیں کہ لوگ مل کر اس پر کام کریں اور کوئی میار مرکر کیا جائے کیا ہونے چاہیے سار ہم ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو ٹریول کرنا آپ کو کتنا پسند ہے ٹریولنگ دیکھیں سفر وسیلہ زفر ہے کہا گیا ہے لیکن سفر ایک نقطہ سے سقر بھی آتا ہے یہ بھی ہے دونوں باتیں ہیں تو اگر خوشگوار سفر ہے تو وسیلہ زفر ہے اور خراب سفر ہے نقطہ لگا کے تو وہ تو جو موت کا سفر ہے سنکر حالت ہوتی ہے وہ بھی ہے تو سفر تو انسان سیکھتا ہے انسان کو سفر سکھاتا ہے انسان کو آدمی نکلے باہر جانے چاہیے اور علم اللہ آپ کا ملک تو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ گھومتا رہے گھومتا رہے آپ کو ختم ہی نہیں ہوگی خوبصورتی ہیں اللہ آپ کو کیا کچھ نے دیا ہم باہر بھاگتے ہیں دنیا باہر کی یہاں آتی ہے اسی موقع پر میں افعادہ ڈھاؤں گا آپ احساس کروں گا آپ دیکھیں ہمارے گرمیوں کے موسم کی بہت اچھی جگہیں موجود ہیں پورا آپ کا علاقہ سکے پی کے سارا لوگ دنیا آتی ہے سردیوں کے لیے آپ کوئی نہیں ہے ایسا ہے تفریح مقام کوئی نہیں ہے نا مطلب پڑھی ہوتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ہم نے ڈیلٹ نہیں کیا ہمارا جو خطہ ہے باہر پورو چولستان اگر اس کو گورنمنٹ توجہ دے یا ہمارے یہاں کے جو رئیس لوگ ہیں نوائر کو توجہ دے تو یہ بہت اچھی یہاں پر تفریحات دنیا کے لیے دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں دیکھیں سیبریا پرندہ اوڑ کے آتا ہے نا سردیوں میں ملکل جب ایک پرندہ سیبریا کا اوڑ کے یہاں آپ کی آ سکتا ہے سردی میں تو کیا آپ کے ٹورسٹ ہی آئیں گے آ سکتے ہیں ہمارے پر اللہ نے دیا یہ کلیاں موجود ہیں آپ دیکھیں سرحد پار یہی کلیاں وہاں پہ راجستان میں انڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے وہاں ٹورسٹ ہیں وہاں پہ میند داخلیا کے ٹکٹ اور ہے اندر ہر کمرے کا الیک ٹکٹ ہے ہر کمرے کو انہوں نے ڈیفرینٹ انداز مستجا ہوا ہے لوگ دیکھتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے پر کلیوں کی ایک چین ہے وہ 32 یا 36 کلیاں ہمارے پاس ہیں فورڈ آباس سے ساتھ آباد تک ہم انہیں ان کو تفاہ کر دیا پھر پورا فورڈ اقلاب پورا چولستان موجود ہے ہم اس کو ڈیویلپ رہیں ابھی جیب لیلی شروع ہوئی ہے تو کتنا فرکڑا ہے لوگوں کو آرہے ہیں لوگوں کو تعریف رہے ہیں پھر کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا ہمارے ہمارے باہورپور رہن جارخان خانپور ہم سب علاقوں کو روزگار ملے گا جب ٹورسٹ آئیں گے تو یہاں کی مارکیٹیں آباد ہوں گی یہاں کا کلچر ڈیولپ ہوگا یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا تو یہ کہ اگر یہ توجہ دی جائے تو ہماریاں تو یہ سردیوں کے لئے بہتنی جگہیں ہیں آپ کو پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں دیکھیں میرا تو پاکستان سے بحبت ہے میں سارے شہر کو قسم کرتا ہوں سب سے زیادہ بہت خوب میں کراچی جا کے جاتا ہوں لاہور جاتا ہوں میں ہر جگہ جا سکتا ہوں مہینہ دو مہینہ رہ سکتا ہوں مستقی راگوں میں جو کوئی کہہ رہنے کو تو میں باہولپور کے لئے وقیم دے سکتا ہوں مجھے باہولپور سے عشق ہے میرے جنب گونی بھی یہ دار ہے اپنی مادرگیتی سے سب کو مغوت ہوتی ہے اور دیکھیں جو سکون جو محبت باہولپور میں ملے گی آپ کو وہ کہیں نہیں ملے گی میں نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ باہولپور کے بارے ہمیں دیکھیں باہولپور شہر عباد دعا تھا ایک مجذوب فقیر کی دعا سے اللہ والے حضرت ملوک شاہ صاحب ان کے نام پر خبرستان عباد ہے اور اب آپ کو یہ پریشان نہیں کرنا شہر تو میں نے بنا دیا اب لوگ عباد نہیں ہو رہے ہیں باہولپور شہر جو اگذاب میری پڑھے آپ دیکھیں گے تو اس نے یہ کیا کہ ہمیں گورنر ملتان کے قریب کوئی شہر عباد کیا جائے تاکہ اس سے رابطہ رہ سکے تو یہ شہری جگہ پسند کی گئی پرانا خیلہ تھا کسی کا رئیس کا اس کے محل کے خندرات پہ بنایا گیا شہر چار دواری بن گئی درازے بن گئے اندر انہوں نے بازار بنا دیئے چار پانچ اور اس میں محرابیں بنا دیئے دکانوں کے لئے پیشے پراد دیئے خالی آگے دکان میں نہ ہو پیشے گھر بناؤ لوگ فرپی آباد نہیں ہو رہے پھر انہوں نے دعا کرائی وہ راستے میں جب جاتے تھے ملوک شاہ جو کبریستان ہے اس کا نام تا بستی مسیطہ مالا اس کا نام پڑھ گیا نا وہ بستی تھی بستی مسیطہ مالی کہ اس کبریستان میں آج بھی دکھیں پندرہ بیس مسیدیں ہیں اس سے اور مسیدیں ہوں گی ان سے دعا کرائی انہوں نے پانی دیا پڑھ کے شہر کی مسیدیں دال دو اور لوگوں پہ لاؤ لہذا اس پانی کی تاثیر ہے لوگ آج بھی آپ دیکھیں خاص طرح پہ آپ کی بیروکریسی وہ اپنی پینتیس چالی سال کے ناغری میں دس بیس شہر پھرتے ہیں دو سال تین سال رہتے ہیں اب وہ بیس شہر پھرتے ہیں بھولپور کو نہیں پھولتے ہیں یہ یہاں کے پانی کی تاثیر ہے وہ یہاں میں جانتا ہوں آپ سران کو ملتان بھی رہے وہ لاہور بھی رہے کراچی بھی رہے ہیں لیکن ان کی اگر وہ رائٹر ہیں ان کی تحریر میں بھولپور آ رہے ہیں اگر رائٹر نہیں بھی ہیں یہ ایک فقیر کی دوہت ہے ہمارا پورا مند شہر ہے محبت مارا شہر ہے لوگوں میں بھی محبت ہیں لوگ نفرت نہیں کرتے ہیں یہاں کوئی تاثب نہیں ہے آپ دیں بھولپوری میں پنجابی سرائی کی سندھی بھلوچی اردو بولنا سب لوگ رہتے ہیں آپ پاس میں نشداری ہیں محبت ہیں کبھی یہاں خدا نہ خستا آپ دیں بھول پوری آسط کندر پاکستان مندے کے بعد اس سے پہلے کبھی کوئی لحسانی فساد نہیں ہو یہاں ہمارے یہاں مذہبی فساد نہیں ہوئے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں ایک دمانہ بھولپور شہر میں ایک بھی مسلمان کی دکان نہیں تھی کمام دکان ہندووں کی تھی کمام آلہ ہوتے بھی ہندو پاسے لیکن کوئی فساد نہیں ہوگا تو یہ محبت والا شہر ہے یہ پاکستان کا باہت شہر ہے جہاں صرف محبتیں ہیں نفرتیں ہیں ہی نہیں آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی محبت کا نام ہے اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو کامیاب ہے آپ کی اس کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ کامیاب رہے ہیں تو دوستوں کا اسادزہ کا کتنا ساتھ رہا میرے ساتھ دیکھیں میں تو اپنا آپ کو حل لحاظتہ سمجھتا ہوں خوش نصیب میرے والدین میرے دوست میرے عزیز و قارب میرے اسادزہ سب نے محبت کی ہے میں بلکہ نکمہ ہوں محبت کرنے میں میں ان کو وہ ریسپانس نہیں دیتا میرے کتنے دوست عباب ہیں آپ امیرے ون سائیڈ ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور وہ شاید میرے شہ کی خوبی ہے یعنی کہ میں کوئی نخلے کرتا ہوں میری عادتاً میں کم گو ہوں میں کم راپتے رکھتا ہوں لوگوں سے میرے دوست ہے آپ حران ہوں گے ابھی آپ نے دکھر دیا میرے ساتھ پڑھتا تھا مجھے ڈیلی فون کرتا ہے چالیس پنتاریس منٹ کی بات کرتا ہے یہ محبت باتنی روزانک فون کرتا ہے جب آپ کی موائل نہیں تھے مجھے ڈیلی فون کرتا ہے ہر اید بکر اید بے صبح صبح نماز بے اس کا فون کرتا ہے تو ایسے دوست ہمارے ہیں یہ محبت ہیں یہ محبتیں بھی لئے مجھے کبھی بے نیاز ہو کے کام کر رہا ہوں مجھے کبھی بے نیاز ہو کے کام کر رہا ہوں مجھے کبھی بے کام کر لیا aux میں اس کی مجھے کام کرتا ہے وہاں سے کام کرتا ہے مجھے کام کرتا ہے کبھی مجھے گھر میں پرالبلم لیا کا مر مجھے میں بے مجھے نہ میری مسس نہ نہ میری والدہ نے جب مجھے ہواں نے کیا رہ بچوں نے یا میرے بہنوائیو نے میرے کبھی کسی کام مے لکاوڑا دلائیں یہی دوستوں کا حال دوستوں نے تعبون کیا ہے شمکت نے میں نے بھی یہ کیا ہے کہ کبھی میں نے دوستوں کو مایوس نہیں کیا میں کسی اہم کام سے بھی جا رہا ہوں گا میرا کوئی دوست آگیا ہے تو میں کربی بھی میں اس کو امان نہیں کی میں اس سے بیٹھا ہوں اس سے ٹائم دیا ہے اور یہ میرے والد نصیت تھی جب آپ کے گھر کو چل کر آئے کبھی اس کو ملنے سے انکار نہ کرنا تو اللہ نے بھیجا چل کر آپ کے گھر آیا ہے اب وہ کسی کام سے آیا ہے کیسے بھی آیا آپ نے اس کو بخت دینا ہے ہماری کوشی ہوتی ہے میرے بچے بھی یہ کرتے ہیں کہ جو آتا ہے ہم اس کو ٹائم پید ہے بیٹھتے بھی ہیں تو یہ سب یہ محبتیں ہمیں معاملہی ہیں اور یہی میسے لیتا ہوں کہ اللہ تاک پہنچنا بھی محبت ہے کیونکہ ہم حissy پاکتے ہیں علم کی تو علم کیا ہے علم کیا ہے علم کیا ہے حب کیا ہے اللہ ترہائے اللہ کی زادہ ہے تو ظاہر ہے جب آپ نے حد تک پہنچنا ہے پھر ان کے بندوں سے محبت کریں گے تو پہنچیں گے اللہ سے محبت کرتا ہے اصلتا اس کے بندوں سے محبت کی جائے جب اس کے بندوں سے محبت کریں کہ باب نے کہانی نہیں سنوگی ابراہ ابو بن ادم کی وہ یہی تھی یعنی جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اس لئے اسی کو ہم نے ماتو بنائیا میری خوشی ہی ہوتی ہے کہ میری زبان سے میرے قلم سے میرے کسی فعل سے کسی بندے کو نقصانہ پہنچے باقی میں گناہگار ہم ہیں رتی ہو جاتی ہوں گے انجانے میں بھنا بھی ہو جاتا ہوگا کسی سے زیادی ہو جاتی ہوگی لیکن کروشی یہی ہے کہ دانستہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یہ فعل ایسا ہے جو آپ کو کامیاب جاتا ہے اگر آپ کی فیملی میمبر کے والے سے بات کریں تو آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور آج کل وہ کھن کے عودوں کو فائز ہیں میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں اللہ نے اچھی زندگی دی ہے مجھے بڑا اچھی زندگی دی ہے سب سے بڑا بیٹا بیٹا شہیر زندگی میرے انجانے سائنس میں اس نے امیس کیا ہوا ہے اس نے امیس کیا ہوا ہے اسے چھوٹا ہے اس نے امیس کیا ہے کمپیٹر سائنس میں ساتھ وہ دو سال چینل لگا کر آیا ہے چینل لینگویج ایک پرجٹس تب گورنمنٹ کا اسکارشپ پر گیا تھا وہ بھی یہاں پر بھی پار ٹائم پڑھا پڑھا رہا ہے سب سے چھوٹا ہے وہ ایڈمیشن لیا اس نے ابھی بیٹی نے بیٹی نے بیٹی نے بیٹی نے بیٹی کیا تھا اب اب امفل کر رہی ہے اللہ شکر ہے بہت اچھی میری فیمیلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں لکھی ہوں اس ماملے میں کہ میں خوشگوار لائف میں میری پڑھی لکھی ہے امی ہے لیکن اس نے نوکری نہیں کی بچوں کو پڑھایا میرے بچوں کی جتنی تعلیم ہے جتنی تربیت ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے میری میسیس کا ہے میں جیسے بندہ جو اگ loops بھی ہے وہ براہ قابلہ کر رہے ہیں مجھے رmist quick میں ہیں سو scan کریں ہوں چاہے کچھ Möglichkeit میں سوeze کریں ہوں آج بھی اندرسی میں جتنا لوگ ہیں کہ مدامی شفر ہیں الگوں کے اندرسی کے بارے میں جو ہسٹری ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے ساری لکھی ہوئی ہے تو یہ کہ میں تو گھر میں رہ ہی نہیں اس طرح معاملات میں میری میسیز نے اپنی تعلیم کو بچوں میں صرف کیا انہوں نے بچوں میں پڑھا ہے بھی بچوں کے سکولنگ بھی کی سب کچھ کیا تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے پرابنوں نہیں ہوا کبھی اس طرح سر آپ کے ہسٹری کے استاد ہیں آخر میں تاریخ کی طلبہ طلبات کو کیا پیغام دیں گے آپ تاریخ جو ہے نا وہ محض بادشاہوں کے عروج دوال کی داستان نہیں ہے قصے کہانی نہیں ہے تاریخ جو ہے تہذیب اتمدن کا نام ہے اس کا مطالعہ کا نام ہے تو تاریخ کو ہم اس طرح پڑھنے چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ سن جات کر لو بادشاک پیدا ہوا کم برا یہ تو ہر بندہ پیدا ہوتا ہے جو مرتبی ہے یہ نئی بات تو نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کیا اور وہ جو کیا اس نے غلط وہ کیوں غلط کیا یہ ہے تاریخ کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کے ریزرلٹس کیا ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں جو بات کرتے ہیں تاریخ استقاتی ہے وہ جب ہی سکھائے گی جب میں تاریخ کو اسطح پڑھوں گا کہ یہ فلاں واقعیہ کیسے ہوا اور اس نے یہ غلطی کیوں کی اس سے پہلے غلطی ہیں کہاں ہوئیں تو اس سے تاریخ صاحب اسے سکھاتی ہے تو اس کو اس انداز میں کپڑھا جائے گا تو تاریخ تو آپ سے اچھا قرآن پر کوڑھنوہ ہے ہی نہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ آپ کو زندگی گھر موڑ پر کامیہ بھی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے ہمارے پاس شکریہ ہم مجھے ملنے موقع ملا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار